السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ تین چار غلطیاں بالکل نہیں کر لی کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے دس ختم قرآن ہو گئے میرا ایک ختم قرآن ہو گیا مجھے دس ختم قرآن کرنے کا ثواب مل گیا حقیقت میں آپ کو کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ گناہگار ہوں گے الٹا ایسے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لانت کرتا ہے آپ نے اچھے طریقے سے یہ باتیں سننی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کسرت کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ رمضان ایک ایسا ماہ مبارک ہے جس میں کسرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ کون سی غلطیاں ہیں اس سے قبل میں ایک حدیث پاک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت عمر مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت رمائے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عز ہر حرف کے بدلے ایک نیکی اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کی قانون قرآن کے مطابق دس نیکیوں کے برابر ہے یعنی اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے دس نیکیاں ملتی ہیں اور اسی طرح مزید وضاحت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشادت رمائے کہ میں نہیں کہتا کہ سارا علف لام مین ایک حرف ہے بلکہ علف ایک ہے مین ایک ہے لام ایک ہے یعنی علف لام مین یہ تین حرف ہے اور جو تین حرف یعنی علف لام مین پڑھتا ہے تو اسے تین حرف پڑھنے کے بدلے تینس نیکیاں اللہ رب العالمین اتا فرماتا ہے یہ قرآن پڑھنے پر عجل و ثواب ہے یہ ہر حرف پڑھنے پر جو نیکیاں ملتی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں پر بیان کی ہیں حدیث پاپ اب وہ غلطیاں وہ کونسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ بھی ثوابہ حاصل نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اتنی سپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں اتنی ان کی سپیڈ ہوتی ہے اتنی تیز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے جو حروف ہیں وہ ہی مکمل ادا نہیں ہو رہے ہوتے یعنی حرف کی ادائیگی نہیں ہو رہی حرف جو ہے وہ چبا چبا کر پڑھ رہا ہے مثلا سپیڈ اتنی ہے کہ حرف کا پتہ ہی نہیں چل رہا ایسے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب نہیں ملتا یاد رکھے گا جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو حروف نکھر کر پڑھنے میں دی اور سننے میں بھی واضح جو ہے وہ سنائی دے رہے ہوں حروف کو نکھار کر آپ پڑھیں آپ جو حروف کی ادائیگی نہیں کر گئے حرف ہی چبا چبا کر پڑھ رہے ہیں تو مانا ہی فاسد ہو جائے گا الٹا آپ گناہ گار ہو رہے ہیں نمبر ایک پر کہ آپ نے زیادہ سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا نمبر دو پر بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں جیسے وہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں نہیں سامنے رکھا ہوا ہے حروف کی ادائیگی نہیں ہو رہی حرف ادائی نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا یوں سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو بالکل ایسے بیٹھے ہوئیں بس نظر قرآن مجید کے حروف کے اوپر چل رہی ہے اور پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ دل میں پڑھ رہے ہیں یاد رکھے گا یہ پڑھنا نہیں ہے میں نے جو حدیث سنائی نا اس میں پڑھنے پڑھنے کیا ہیں دل میں سوچنے پڑھنے کیا نہیں ہیں اس کو سوچنا تو کہہ سکتے ہیں پڑھنا نہیں کہہ سکتے پڑھنا جب ہوگا جب آپ حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے یعنی حرف اداؤں یہ کتنا کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے اگر کوئی شور نہیں ہے اتنی آواز ہے یعنی مان لو اس طرح حروف تو اداؤں ہو رہے ہو اتنی آواز ہونی چاہیے تو بلکل جو لوگ خاموش بیٹھتے ہیں انہیں بھی کچھ ثواب نہیں ملتا قرآن مجید دیکھنے پر قرآن مجید کو چھونے پر قرآن مجید چومنے پر جو عجل و ثواب ہے وہ تو انہیں حاصل ہوگا لیکن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب نہیں ہوگا وہ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن مجید اس طرح مکمل کرنے والے کہ مجھے ایک خط میں قرآن کا ثواب مل گئے ہاں اسے اتنے وقت دیکھنے کا ثواب تو مل ہے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اور تیسری غلطی تیسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی سنا ہوگا مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے یعنی ایک آواز ہے بنہاہٹ سی آواز آ رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے کون سے حرف ادا ہو رہے ہیں کون سے آیت پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ تین چر غلطی آپ نے بالکل نہیں کر رہی ہیں قرآن کو اس کا حق ادا کر کے تلاوت کرنا چاہیے خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں اور اسی طرح حروف کی ادایگی کے ساتھ کہ حرف نکر نکر کر جو ہے وہ ادا ہو رہے ہوں اس طرح سے میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس طرح قرآن مجید پڑھنے کی بجائے آپ دس قرآن مجید پڑھ رہے ہیں سپیڈ کے ساتھ حرف ادا نہیں ہو رہے اور ایسے ہی جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں بلٹ ٹرین کی سپیڈ ہے آپ کی تو اس طرح پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک خط میں قرآن کرنے دس کی بجائے ایک خط میں قرآن کرنے کم از کم آپ کو ثواب تو ملے کر نا مجھے امید آپ کو میری باتیں سمجھ آگی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کے کتنے خط میں قرآن ہو چکے ہیں یا کون سا پار آپ کا چل رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ